بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کمزور ہو جاتے ہیں یا آپ بوڑے ہو جاتے ہیں کیا کسی کے تمثل ہونا نا اس بنیاد پر کہ تمہارے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ تم بوڑے ہو رہے ہو یہ درست ہے یقین ہے نہیں لیکن اصل میں ایسی کون سی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہوتے ہیں آپ کے جس ان پر سفید خلیے جو ہیں سفید پیچیز معذرت کے ساتھ وہ اپیر ہونا شروع جاتے ہیں یا آپ کے بالوں کا کوئی ایک حصہ سفید ہوتا ہے اور باقی حصے جو ہیں وہ بلیک ہی رہتے ہیں اب بالوں کی سفید ہونے کے اوپر سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی اور آپ کے جسم میں قدرت کی جانب سے کون سا ایسا سوفیر انسٹالڈ ہے کون سا ایسا مولیکیول ہے جو کہ بالوں کو سفید نہ ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے جسم میں آنے والے پیتھوجن سے خلاف لڑتا بھی ہے تو ناظرین اس بارے میں آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اختصار کے ساتھ ہم شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایکسٹرنل پیتھوجن یا کوئی بیکٹیریا کوئی وائرس آپ کے جسم پر اٹیک کرتا ہے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے ریکنائز کر لیا جاتا ہے پہچان لیا جاتا ہے کہ کیا یہ ہمارے جسم سے بلانگ کرتا ہے یا نہیں اس کی کومن اگزامپل آپ کو اس طرح سے دی جائے گی کہ اگر آپ لوگ دیکھیں غور کریں تو جب کبھی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا دونوں کا بلڈ گروپ سیم ہے اگر نہیں تو اس سے بلڈ گروپ نہیں لیا جاتا اس سے اس کا خون جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا دیا جائے گا کیونکہ جسم اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا اب ہم بات کریں گے کہ یہ پیتوجنز والی کیا گیم ہے پیتوجنز کا کیا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بیکٹیریا یا وائرس جو کہ آپ کے جسم سے بلانگ نہیں کرتا آپ کے جسم کو تنگ کرنے کے لیے یا بیماری کاؤس کرنے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہوا ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم جسے قوت مدافعت کہتے ہیں وہ اسے فوری طور پر انگیج کر لیتا ہے اپنے ساتھ بیٹل کے اندر اس کے خلاف جنگ مضاہمتی کاروائی شروع کر دی جاتی ہے اب اس مضاہمتی کاروائی کے اندر کیا گے جاتا ہے کہ جو ایکسٹرنل پیتوجن آپ کے جسم میں آیا ہے اس کے خلاف آپ کے باڈی کا ایمیون سسٹم انٹرفیرون نام کی ایک پروٹین کو ریلیس کرتا ہے جو کہ انٹی وائرل پروٹین ہے اور اس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے اب جتنا زیادہ یہ فائٹ کرے گی اتنا زیادہ آپ کے جسم کے جو ریاکشنز ہیں کیامیکل وہ انہانس ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا جسم ہی ایم آئی ٹی ایف کے نام کی ایک ایسی جو ہے وہ ایک ایسا مولیکیول بھی ریلیس کرتا ہے جو کہ آپ کے بالوں وغیرہ کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے آپ کے بالوں کی جڑوں کے اندر جو سٹم سیلز ہوتے ہیں جو میلینوسائیڈ سیلز کو جنم دیتے ہیں جن سے آپ کے بالوں کا رنگ بنتا ہے اس جگہ کو لیمیٹائز کرتا ہے اسے بچاتا ہے کیونکہ اگر اس جگہ پہ یعنی کہ بالوں کی جڑیں جو ہیں ان کے ارد گرد کے قریب اگر وہاں پر جو ریاکشنز ہو رہے ہیں یعنی کہ بیٹل ہو رہی ہو آپ کے وائٹ بلیڈ سیلز آپ کے ایمیون سسٹم اور ایکسٹرنل پیتوجن کی تو اس جگہ پہ آپ کی جو سٹم سیلز ہیں وہ ڈسٹرائی ہو جائیں گے اور نتیجہ تن آپ کے بالوں کی جو رنگ والے جو سیلز ہیں وہ ڈسٹرائی ہو کے آپ کے بالوں کا رنگ سفید ہو جائے گا اس سے بچانے کے لی یہ ایمائی ٹی ایف کے نام کی یہ مولیکیول جو ہے وہ آپ کے جسم میں ریلیز ہوتا رہتا ہے جو کہ آپ کے بالوں کو بچاتا ہے کہ وہ سفید نہ ہو لیکن اگر ایسا نہ ہو تو آپ کے جسم میں یہ جو ایمیون رسپانس ہے انیٹ رسپانس جو ہے آپ کی قوت مدافعت کا جو دفاعی نظام ایکٹیو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں کچھ سائنس دانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جسم کے اوپر جو جگہ جگہ وائٹ پیچز بن جاتے ہیں ڈسکلرڈ یعنی کہ جس جگہ سے ر رنگ اڑ جاتا ہے آپ کی سکن کا آپ کی جلد کا اس جگہ پہ بھی سیم ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ رنگ اڑتا ہے اور اس رنگ اڑنے کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ اپنی عام ایسٹھیٹک بیوٹی سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اس چیز کو ابزرب کیا گیا چوہے کے اندر ماوس کے اوپر ایکسپیرمنٹس کیے گئے تو دیکھا گیا کہ جب اس کے اندر ایمیون سسٹم جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوا اور ایمائی ٹی ایف کے نام کا یہ مولیکیول جو ہے وہ جب اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جا کر اس چیز کو سٹیبلائز نہیں کر پایا اس ریاکشن کو تو چوہے کے جسم پہ گری کلرز ہیں وہ گری کلر کے جو ہیرز ہیں مہادت کے ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھنا چکو ہو گئے اور نتیجہ تن اس کے جو عام روٹین کے جو اس کے ہیر کلر ہے اس سے تباہ ہو کے اس کے بالوں کا رنگ اڑ گیا تو یہ بنیادی وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے بالوں کا رنگ اڑنے کی وجہ سے اب انٹریفیرون کی جانب چھوڑا سا آتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے بیسیکلی بائیولوجیکلی کوئی بھی جسم جو کہ جسم سے باہر ہو تو انیکٹیو ہو یا نان لیونگ ہو اور جسم کے اندر داخل ہوتے ہی ایکٹیویٹ ہو جائے اسے وائرس کہتے ہیں جسے خلیے کی کیٹیگری میں بھی نہیں رکھا جاتا اسے سب سیلولر یا اے سیلولر جو ہے وہ پارٹیکل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ اسے لیونگ آرگنیزم بھی کنسیڈر کرتے ہیں وایرس کے جسم میں بنیادی چیز اس کا جنیٹک میٹیریل ہے اس کا ڈین اے آر این اے دو طرح کے وائرس ہوتے ہیں یا ڈین اے وائرس ہوگا یا اے آر این اے وائرس تو یہ جو ڈین اے آر این اے وائرس ہے اس کے ڈین اے یا رین اے کی جو ریپلیکیشن ہے یعنی کہ اس کا ڈیوائیڈ ہونے کی جو اس کی صلاحیت ہے کیپیبیلٹی ہے اس کو تنگ کرنا کنٹرول کرنا اور ریڈیوس کرنا یہ بنیادی طور پر کام ہوتا ہے آپ کے انٹرفیرونز کا اور وہ اسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وائرس کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے آپ کی جو کومن بیماریاں ہیں ان میں اگر بات کی جائے تو ایڈز ایک وائرل ڈیزیز ہے پولیو ایک وائرل ڈیزیز ہے بعض دفعہ نزلہ زکام جو ہے وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے کنٹرول کیلئے ہمارے جسم میں ہمارا مدافعاتی نظام جو ہے وہ ایکٹیویٹیڈ ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ب پیچز ہیں یعنی کہ پارٹس ان کا رنگ اڑ جاتا ہے اس کو تقریباً سالانہ بنیادوں پر بات کی جائے تو پوری ہیومن جو آپ کے پاس پپولیشن ہے اس میں سے پوائنٹ فائی پرسنٹ سے ون پرسنٹ یعنی ایک فیصد تک مکمل جو ہیومن کی جنریشن ہے وہ اس سے ایفیکٹ ہوتی ہے اور یہ جو میلینو سائٹس ہیں بیسکلی میلینن سے یہ لفظ ڈیرائیو ہوا ہے جو کہ ایک اور ہارمون ہے اور یہ ہارمون بعض دفعہ پرگننسی کے دوران جو ہے وہ خاتین کے اندر ری اس لیے ہوتا ہے تاکہ انہیں ڈلیوری میں آسانی ہو اور بعض دفعہ چہرے پر نشانات بھی اسی ہارمون کی وجہ سے پڑھ جاتے ہیں قدرت نے انسان کے جسم کو وہ تمام صلاحیتیں اتاقی ہیں جس سے وہ اپنے جسم کو دوبارہ ریفلیکسیو اسی حالت میں لے آتا ہے جس حالت میں وہ سب سے پہلی دفعہ تھا اپنا بہت سا خیال رکھئے اپنے اردگرد رہتے ہوئے لوگوں کا خیال رکھئے اور انفرومیٹی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اور د لیے دکھئے ویڈیوز کے لیے دکھئے